تُو نے آنکھوں سے مجھے قرام کیا آنکھوانوں میں خوب نام کیا اور اپنے ساجد کی لوٹ کر خوشیاں بیر کو تُو نے شاد قوم کیا اِدھر زندگی کا عشق کو عشق کو تردے سر کہنے والوں سنو کچھ بھی ہو ہم نے یہ دردے سر لے لیا وہ نگاہوں سے بچ کر کہاں جائیں گے اب تو ان کے محلے میں گھر لے لیا آئے بنتھن کے شہریں خموش میں وہ قبر دیکھی جو میری تو کہنے لگے آرے آج اتنی تو اس کی ترقی ہوئی ایک بے گھر نے اچھا سا گھر لے لیا بہت ہی خوبصورت آپ کو بتے ہمارے پی سیار میں سارے ڈانس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گانا سن رہے انجوئی کر رہے ہیں اور دانس کر رہے ہیں میری عجیب اس معاملے میں وہ ہے کہ اتنا دکھی گانا گاروں لوگ ناچ رہے ہیں لوگ سمجھ نہیں پائے آپ کو لالا کہنا آپ کچھ اور چاہ رہے ہیں تو سمجھ کچھ اور رہے ہیں اچھا میں ایک چیز دیکھی آپ سنی تھی کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا باقیہ ہوا کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی ہم چاہیں گے وہ باقیہ آپ خود سنائیں اور آپ جا کے بیٹھیں وہ سن آپ کو رہے ہیں اور پہچانا نہیں اس نے آپ کو بنایا یہ بہت بہت پہلے کی بات ہے کہ میں سفر کر رہا تھا فیصلہ باد سے اسلام آباد کی اس وقت موٹر وی وغیرہ نہیں بنایا صحیح تو فیصلہ باد سے شیخ پورا آنا پڑتا ہے تو شیخ پورا سے گجران مالا گجران مالا سے اسلام آباد ہے صحیح جب رات دسمبر کی رات تھی رات کو کوئی میں آس گہارہ بجے وہاں فیصلہ باد سفارے ہوا صحیح رکارڈنگ تو میں تھا میری بیوی تھی ساتھ ہم دونوں ہی تھیں صحیح صحیح اس کو بچے تھے ہی نہیں یا ساتھ نہیں تھے نہیں تھے ہی نہیں تو جب شیخ پورا کراچ کیا تو گاڑی خراب تھی رات کو انہوں نے ہاتھ دیا تو میں نے روک لی گا میری بیوی نے کہا کہ نہیں روکو میں نے کہا میں تو آرٹس آدمی مجھ سے سارے پیار کرتے صحیح خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں تو ایک آدمی میرے پاس آئے اس نے کہا کہ یار تمہارے پاس کوئی ٹول بکس ہوگا میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے ویل کھولنے والا ہے یا جیک ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں تو اس نے کہا یہ ہماری گاڑی خراب ہوگی آپ ایک فیور کریں ہمارے دو ساتھی ہیں ان کو آپ سرائے علمگی راستے میں آتا ہے جاپ کر دیں وہاں راہا اچھا میں نے بادل نخواستہ انہیں کہا کہ آئیں بیجتے میں میں نے کہا آپ سر دی ہے رات کو بہت اس وقت اس وقت ٹریفک بھی اتنی زیادہ نہیں تھی تو میں نے اسے بٹھا لیا پچھلی سیٹ پہ وہ دو بیٹھ گئے جب وہ میرے قریب آئے اب رات کے دو بجے کا عمل ہے ایک بجے دو بجے اچھا تو جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے دیکھا وردی میں تھے پولیس والے سے ٹھیک ہے خیر وہ پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گئے تو پھر ہم دونوں کی پریویسی ڈسٹرب ہو گئی ہم چپ ہو گئے بلکل سے اب پانچ سات منٹ سلسل خاموش رہنے کے بعد میرے بیوی نے میرا کیسے پوش کر دیا صحیح تو وہ جو ہی آواز آئی تو میرے پیچھے جو بیٹھے سے صاحب غالباً ایسے چو صاحب سے تعلیدار ان کو جیسے کرنٹ لگ گیا اچھا اس نے کہا یار یہ بکواس بند کرو اس کو گانا نہیں آتا اس نے اس کو اردو بولنی نہیں آتا شکر ہے اس نے کو گالی والی نہیں دی شاید عورت کو دیکھ کے بیری بیوی کو دیکھ باقی اثر بہت کچھ برا بھلا کام میری بیوی نے مجھے دیکھا میں نے کہا کوئی بات ایسا بھی کون ہے کہ سب اچھا کہیں جسا میں نے کہا جی اور اب وقت تو گزارنا ہے کوئی اور لگا دیتے ہیں جو آپ حکم کریں تو کہتا ہے اس کے علاوہ کچھ لگا دیا اور میں نے لیتا جی کا کیسٹ لگا دی جب سرائے عالمگیر پہنچے تو سرائے عالمگیر سے تھوڑا سا آگے انہوں نے اترنا تھا کوئی پولیس سٹیشن تھا تو انہوں نے کہا جی ہم سارا دن کسی پیشی کے سلسلے میں گئے تھے تو سارا دن سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں اگر یہاں آپ روکے تو ہم کچھ کھا لیں کچھ کھا لیں ناشتہ کر لیں تو پھر آگے ہمیں ڈاپ کیونکہ جہاں ہم نے اترنا ہے وہاں کچھ نہیں ملے گئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی چاہے پی لیں تو صبح چار ساڑھے چار بجے کامل تھا میں نے بی بی سے پوچھا اس نے کہا نہیں پی لو چاہے ایک ٹیبل پر وہ پہلے واش روم گئے موہ ہاتھ دویا اور آکے بیٹھ کے میں بھی گیا ہوں جا کے بیٹھ کے اب انہوں نے مجھے دیکھا تو بڑے پریشان ہوئی کہ یہ بندہ تو ہی لگتا ہے تو انہوں نے کہا جے آپ کو کہیں دیکھا ہے میں نے کہا جے خدا نہ خاتم میری کوئی ہسٹری خراب تو ہے نہیں وانٹڈ تو نہیں ہوں تو کہیں دیکھا ہوگا اپنے اخبار شاکھبار میں دیکھا ہوگا اس وقت تو پی ٹی وی ہوتا تھا پی ٹی وی پر دیکھا ہوگا تو وہی صاحب مجھے کہتے ہیں آپ پتا اللہ ہی سا خیلے گا میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ بہت اچھا گاتے ہیں میں نے کہا میں سن بیٹھوں جتنا اچھا میں گاتا ہوں جتنا اچھا میں گاتا ہوں بہت مادرت خانہ ان کا رویہ میں نے کہا کوئی بات نہیں لیکن مجھے یہ بتائیے لالا اتنا پیشنس اتنا ٹولرنس یہ دیکھیں یہ شروع سے ہی ایک بات ذہن میں بٹھائی ہے کہ میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں ایک ہی ذات ہے جو ہر عب سے پاک ہم کسی نہ کسی پہلو ہمیں ہزار ہا ایسے عب ہوں گے جو مجھے نظر نہیں آتے کیا بات؟ لیکن دیکھنے والے کو نظر آتے ہیں ہر شخص کو نہ میں پسند کرتا ہوں نہ ہر شخص مجھے پسند کرتا ہم نے سنے کہ آپ کو فارم ہاؤس پہ رہتے ہیں اور بڑا پسند ہے آپ کو بہت سکوند ہے نیچر سے مجھے بہت سکوند وہاں اپنے ہاتھ سے لگایا اور سپیشل جو ملک نرسریاں تھی کیونکہ وہاں ہمارے علاقے میں پانی جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے اگری کلچر کے لیے بھی بھلکہ پینے کے لیے بھی نہانے کے لیے بھی کو اچھا پانی نہیں ہے ہمارے علاقے میں پودے بہت کام ہوتے ہیں لیکن جو حصہ میں نے بنایا ہے اس پہ الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر قسم کا پودے میں وہاں ٹرائی کروں اور اللہ نے بڑا کرم کیا کہ محنت میں نے بہت کی محنت کیا تو وہ ظاہر ہے محنت کا فضل تو دیتے ہیں آج آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے جہاں پہ آپ کے پیارے پیارے سے پودے لگے میں اور محنت ہوئی بھی ہے ہم چاہیں گے وہاں پہ آپ یہ چھوٹا سا پودے ہمارا بھی لگا دیں کیونکہ یہ ہم اپنے تمام گیسٹس کو دیتے ہیں آج آپ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پودے لگانے اور میں عیسیٰ خیل ہوں گی اور میں آکے دیکھوں گے اور چیک کروں گے کہ یہ کتنا گروہ کی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سلامت رہیں اور ضرور تشریف لائے گاتو اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس کو ادھر کا پانی راس آجے پھلے پھولے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا آپ نے سننے والوں سے بات کرنے کا موقع جی آپ سلامت رہیں آپ کا اپلا سلامت رہیں میرے سننے والے یہ دھرتی سلامت رہیں جس کی وجہ سے ہم ہیں آئیے مل کے دعا کرتے ہیں اللہ اس خوبصورت دھرتی کو رہتی دنیا تا قائم رکھنا ہمیں کو خوبصورت سا لیڈر دے دے جو اس دھرتی کو سماحل سکے بہت شکریہ آپ کا عجیب بہت شکریہ اور آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کا کل پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی لمckانگ موسیقی